موسیقی اسلام علیکم تین این ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا محضبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے کے باعث پیٹرول مہنگا کیا وزیر آزم کہتے ہیں کہ حکومت نے مشکل حالات اور چیلنجز کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے عام انتخبات اگس یا ستمبر دو ہزار تیس میں ہوں گے آئی ایم ایف کی غلامی سے فوری نجات ممکن نہیں ہے وزیر قانون کہتے ہیں کہ ملک کو انتشار کی جانب لے جانے کی بجائے مسائل کا حل تلاش کیا جائے حکومت کو ای سی ال تیرامیم پر اعتراضات ختم کرنے کیلئے ایک ہفتے کی محلت دے دی گئی کیس جسٹس نے رماغزیہ کہ حکومت سے توقع ہے صاف اماندار قابل اور نیک نام شخص کو چیرمن نیب لگائے گی وزیر اعلی سن نے بودرا اور سرکاری افسران کا پیٹرول کوٹا چالیس فیصد کم کر دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی بھرتی قیمت کا بوجھ خزانے پر مزید نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ خزانے پر بوجھ کا مطلب عوام پر بوجھ ہے عمران خان نے مہنگائی کے خلاف اعتجاج کی کال دے دی چیرمن پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ساٹھ روپے چالیس فیصد فی لیٹر اضافہ کر دیا باپ کا حقیقی باپ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا شیخ رشید کہتے ہیں کہ پہلے معیشت اور پھر ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے ملک معاشی بران کی طرف بڑھ رہا ہے اور سیاستدان ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں ملک 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 ملک؟ گناہisko اٹھ شہید اور ایمازان چونے میں کی نیت ورٹھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریالسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈرین ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدینٹ اور بروکر اف ریکرڈ شکیل عالم کو چکیل رگوارے شکیل عالم وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عالمی طور پر مہنگائی بڑی ہے اس حوال اسے مزید جانتے ہیں ترک ٹی وی چانل کو انٹرویو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں تیل اور گیس کی قیمت میں اضافہ اس لیے کیا گیا کیونکہ عالمی سطح پر مہنگائی بڑھ گئی ہے ہم غربت کی لکیر سے نیچے آبادی کو سبسیڈی دے رہے ہیں وزیراعظم کو مزید کہنا تھا کہ عام انتخابات اپنے وقت پر یعنی پندرہ مہ بعد ہی ہوں گے ملک میں آئینی اور قانونی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی ہے عام انتخابات اگست یا ستمبر دو ہزار تئیس میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے مشکل حالات اور چالنجز کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے مسائل کے حل کے لیے وسائل پیدا کیے جائیں گے اور اس کے لیے دوست ممالک سے مدد دی جائے گی غربت میں کمی لانے کے لیے ملک میں تعمیر نو کی جائے گی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم مقاصد کے حصول کے لیے قلیل مددی اقدامات کریں گے اور اگر ہم اقتدار میں واپس آئے تو مکمل قوت سے ترقی خوشحالی اور امن کے ایجنٹے پر کام کریں گے وزیر قانون آزم نظیر تارن نے کہا ہے کہ اشتہاری اور بناوٹی باتیں چھوڑ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تھنڈے دل کے ساتھ کام کریں گے تو انتشار سے بچ سکیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر قانون آزم نظیر تارن نے سینٹ اجناس میں اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے آئیم ایف کی اقلامی سے رات و رات نکلنا ممکن نہیں ہے لہذا ملک کو انتشار کی جانب لے جانے کے بجائے مسائل کا حل تلاش کیا جائے سینٹ میں قائد ایوان سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایوان کو جلسہ گاہ نہیں بنانا چاہیے اگر ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو زبان ہم بھی چلا سکتے ہیں انہوں نے صاحب کا حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چار برس میں یہ ملک کو ڈیپورٹ چھوڑ کر گئے ہیں معیشت کا بیڑا غرق کیا جا چکا ہے دامن آگ کا بھی صاف نہیں ہے حکومت جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ جان چلی گئی انہوں نے کہا کہ آئیم ایف کی زنجیریں انہوں نے ہی ہم پر ڈالی ہیں یہ بھگوڑے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولے چاہ رہے ہیں آزم نظیر تارر نے کہا کہ اشتہاری اور بناوٹی باتیں چھوڑ کر سنجیدی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تھنڈے دل کے ساتھ کام کریں گے تو انتشار سے بچ سکیں گے سینٹ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ آئیم ایف کی غلامی سے فوری نجات ممکن نہیں لیکن ہم سب کو مل کر پاکستان کو بہتر بنانا ہے سب کو پتا ہے کہ سبسیڈی واپس لینے کی وجوہات کیا ہیں عوام کو سبسیڈی دینے کے معاملات وزیر آزم کی میز پر ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو ای سی ال ترامیم پر اٹھنے والے اعتراضات کو ختم کرنے اور ترامیم کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے ایک ہفتے کی مولت دی دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عدالت عزمہ میں حکومتی شخصیات کی تحقیقاتی اداروں میں مبینہ مداخلت کے کیس کی سمات ہوئی عدالت نے ای سی ال ترامیم کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے حکومت کو ایک ہفتے کی محلت دیتے ہوئے کہا کہ عمل نہ ہونے کی صورت میں حکم جاری کریں گے سپریم کورٹ میں سمات کے دوران چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ملزم کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا جو عدالت عزمہ نے شامل کروایا تھا نیب مقدمات کے نام ای سی ال میں کون شامل کرواتا ہے چیف جسٹس کے اس تفسار پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ای سی ال میں نام چیرمن نیب کی ہدایت پر شامل کیے جاتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے نیب سوچ سمجھ کر ہی نام ای سی ال میں ڈالنے کا کہتا ہے نیب کا ہر کیس ہی کرپشن کا ہوتا ہے لیکن نیب ہر ملزم کا نام ای سی ال میں شامل نہیں کروا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ نیب کے مطابق عرب و ربعہ کی کرپشن کے ملزمان کے نام ای سی ال سے نکالے گئے پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت سے کہا کہ نیب کو مقدمات کا جائزہ لینے کے لیے وقت دیا جائے چیرمن نیب کو تائیناتی کے بعد ہی احکامات پر عمل ممکن ہوگا عدالت نے از خود نوٹس کی مزید سمہ چادہ جون تک ہوتا بھی کر دی وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے اپنے سمیت تمام وزراء اور سن حکومت کے افسران کا پیٹرول کوٹہ چالیس فیصد کم کرنے کے حکمات دے دیئے ہیں مزید اوال اس رپورٹ میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے وزراء اور سرکاری افسران کا پیٹرول کوٹہ چالیس فیصد کم کرنے کا حکم دے دیا وزید علیہ سن مراد علی شہ نے اپنے سمیل تمام وزرہ اور سن حکومت کے افسران کا پیٹرول کوٹہ چالیس فیصد کم کرنے کے احکامات دے دیئے وزید علیہ سن کا کہنا ہے کہ پیٹرول نے مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی بڑتی قیمت کا بوجھ خزانے پر مزید نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ خزانے پر بوجھ کا مطلب آوام پر بوجھ ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری افسران کے پیٹرول کوٹے کی چالیس فیصد کمی سے خزانے پر بوجھ میں کمی آئے گی سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمت میں آٹھ روپے کا اضافہ پورے ملک کو جھٹکا دے گا اور افرات در کی شرعہ پچھتر سالوں میں سب سے زیادہ تیس فیصد پہنچ سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں اور بہتی ہوئی مہنگائی کے خلاف آوام کو پور امن احتجاج کی کال دے دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹرٹر پر سابق وزیر آزم نے لکھا کہ امپورٹٹ حکومت نے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں ساٹھ روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا اس سے عوام پر نا سو عرب روپے کا بوجھ اور بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا انہوں نے مزید لکھا کہ بیجی کی قیمت میں آج روپے کا اضافہ پورے ملک کو جھٹکا دے گا اور افراد زر کی شرعہ پچھتر سالوں میں سب سے زیادہ تیس فیصد تک پہنچ سکتی ہے سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اس ملک میں ان کے کوئی مفاد نہیں کیونکہ حکمرانوں کے تمام اساس بیرون ملک ہیں شیخ رشید نے کہا ہے کہ جون کا مہینہ سیاسی طور پر فیصلہ کن ہوگا یا غریب معاشی طور پر مر جائے گا یا ایمپورٹڈ حکومت سیاسی طور پر مر جائے گی قوم خود سڑکوں پر آئے گی اور موجودہ حکومت کے خلاف ماتم کرے گی وزید ایوال اس رپورٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ایمکی ایم کو مبارک ہو میئر اور گورنر ان کے لگ گئے اور دفاتے بھی مل گئے باپ بھی اپنا حقیقی سیاسی باپ ٹھونڈ رہی ہے سابق وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ایک ہفتے میں پیٹرول سات روپے فی لیٹر بڑھ گیا اور بیجری کی قیمت آٹھ روپے فی یونٹ بڑھاتی گئی ہے عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہماری ریٹنگ منفی کر دی ہے اور ذرہ مبادلہ کے ذخائر صرف نو ارب ڈالر رہ گئے ہیں پہلے معیشہ ڈیفالٹ ہوتی ہے اس کے بعد ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے ملک میں سولہ پاور پلانٹ بن اور سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور لوگ گرمی سے مر رہے ہیں علاوہ عزیز لمعباد ہائی کورٹ میں لانگ مارچ کے تناظر میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید پر درش مقدمات کے خلاف درخواست کی سامات ہوئی ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو گرفتار کرنے سے رکھتے ہوئے سیکرٹری داخلہ سے شیخ رشید پر درش مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد